یوگی عادت نادھ جی اتر پردیش کے مکہ مندری آپ کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ چار سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا تو پھر ڈرا کیوں رہے ہیں کیا یہ ڈرانا ہے کہ دنگا گیا تو ساتھ بیڑھیاں اس کا انجام بھکتے ہیں اور شلب بھائی ایک بات اور ہے آج کل بتائیے ابھی تک ہمارے دیش میں جتنے بھی دنگے ہوئے ہیں کیا عام انسان ایک بچارہ میڈل کلاس غریب آدمی دنگا کرتا ہے وہ تو گھنڈے ہوتے ہیں دنگای کہاں سے آتے ہیں دنگا کر کے چلے جاتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے اس سے کیا اتر پردیش کے عام جنتہ میں یہ ڈر نہیں بیٹھے گا کہ اگر کہیں سے کسی نے سازشن بھی کچھ کیا تو جرمانہ اس پر لگ سکتا ہے جیل اس کے بچوں کو ہو سکتی ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے کہیں الٹانا پڑ جائے شلب جی سعید بھائی دیکھیں جو دنگا ہی مان سکتا کے لوگ ہیں جو دنگے کراتے ہیں جن کی دنگوں کے پیشے بھومکہ ہوتی ہے ان کے اندر سرکار کا ڈر ہونا چاہیے سرکار کا ایک بال ہونا چاہیے نہیں تو اسی اتر پردیش میں دوہزار بارہ سے دیکھے سترے کے بیق میں چار سو دنگے ہوئے آپ نے بھی کور کیا تھا مظفر نگر کا دنگا ہوا پرتاب بڑھ کے کنڈا میں دنگا ہوا روز ہر روز دنگے ہوتے تھے آپ نے یہاں اتر پردیش میں سیریل دھماکے ہوتے بھی دیکھے تھے کہ کیسے کاشی میں کیسے گورکپور میں کیسے ایودھیا میں سیریل دھماکے ہوتے تھے آتنکی آتے تھے بڑے آسانی سے سیریل دھماکے کرتے تھے اور ہمارے پولیسور کو چناندی دے کر چلے جاتے تھے تو نشی طور پر یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو اتر پردیش میں ہوتی رہی ہیں آپ نے شاملی اور کہرانہ کا پلائن بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے وہاں پر پورے ورگ کا پلائن ہو گیا تھا لوگ اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ پوری پوری دیمографی چینج ہو گئی تھی یہ تو وہ ساری چیزیں جو اتر پردیش کی جلتہ محسوس کرتی ہے اور جہاں تک دنگائی مان سکتا کہ لوگ ہیں ان کے اندر ڈر ہونا چاہیے ان کے اندر خوف ہونا چاہیے اتر پردیش کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ناغریتہ شنشودان قانون کے بہانے کس طرح لوگوں نے یہاں پر دنگا پھیلانے کا پریاز کیا اس کے بہت ساری گھٹنا ہے جس کے دوران لوگوں نے پریاز کیا کہ اتر پردیش میں عراجتہ کی جائے دنگا پھیلائے جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو کیوں کیونکہ مکہ منتری جی جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پوستر دیکھ کر دنگا کرے گا یعنی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈینمارک میں ایک پوستر چھپا تھا اس کو لے کے اتر پردیش کی سڑکیں کون سے لاغ کر دی گئے تھی اکلیشی کے زمانے میں پوستر دیکھ کے جو لوگ دنگا کرتے ہیں اتر پردیش میں ایسے لوگ کو اتر پردیش کی سڑکار نے پوستر پر چسپا کر دیا ان کے گھروں کی نیلامی کرائی ان کے دکانوں کی نیلامی کرائی اور اسی طور پر اسی کا پریرام ہے کہ ایسی سوچ والے لوگ جو دنگا ہی سوچ کے تھے جو نفرت بھری سوچ کے لوگ تھے جو عراجلتہ کرتے تھے جو میڈیا کو نشانہ بناتے تھے پولیس بھل کو نشانہ بناتے تھے ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا اور اتر پردیش میں پچھلے سالے چار ورشوں کے درام ایک بھی دنگا نہیں ہوا یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے نشیط اور پیئے گارانے اپلپدی ہے ہم نے یہ کام کیا تو اتر پردیش کی جنتا کو پتا بھی ہے اور اب اس بات کا ذکر کیوں نہ کریں اتر پردیش کی جنتا کو بھی جاننے کا دیکھار ہے دیش کی جنتا کو بھی جاننے کا دیکھار ہے یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں 2017 سے پہلے چار سو دنگے ہوئے تھے آج اس اتر پردیش میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا آج جہاں پہ امن چین کا بات ہے روڑنا ہے کوئی بھی تیوہار ہوتا ہے بہت شانتی سے گزرتا ہے کوئی بھی افسر ہوتا ہے بہت شانتی سے گزرتا ہے اور یہی اگر 270 کے پہلے آپ جائیں گے تو کھولی رہی ہو دیپاولی رہی ہو کوئی ایسا تیوہار دیتا ہے جو شانتی سے گزرا ہو مزفر نے اگر دنگوں کی آنچ تو پورے دیش نہیں دیکھئے تو نشید طور پر یہ ہماری اپلقدی ہے اور اس اپلقدی کو جنتا کے بیچ میں جانا چاہیے اتر پردیش کی جنتا کو یاد بھی ہے اور نشید طور پر یہ دیشہ کو بتائیں گے بھی لوگوں کو جو تر پردیش میں آج ایک سرگار جو کام کر رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث کی باونا کے ساتھ کام کر رہی ہے یہاں دنگائیوں کیلئے کوئی ستھان نہیں ہے اپرادیوں کیلئے کوئی ستھان نہیں ہے جو دنگا کرنے کا پریاس کرے گا جو اپراد کرنے کا پریاس کرے گا اس کے ساتھ سختی سے بھی پڑھیں شلپ جی آپ نے بہت بستار سے اپنی بات کہی لیکن پریشن تو یہی تھا کہ جب دنگیں نہیں ہو رہے ہیں آپ نے قابو پا لیا ہے آپ نے اپرادیوں میں دنگائیوں میں در خوف پیدا کر دیا ہے تو پھر اب اس بات کو کہنے کا ادیش کیا تھا آگے جب اگلی بار جب آپ کو محقہ ملے گا آپ اوش ہے اس کا جواب دیجئے گا انراغ بھدوریہ جی کیوں یوگ اکیلیش یادب کو نہیں لگتے ہیں انراغ جی یوگی عادتنات اور یوگی نہیں یوگ یہ کیوں اور وہ یوگیتہ کیا ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو اتھر پردیس میں جنتا کی سرکار نہیں چل لی ہے دھمکی دینے والوں کی سرکار چل لی ہے دھمکی یہ دھمکی دیتے ہیں جنتا کی چل لی ہے جو منتری یا جو یہاں پہ نوائندے ہوتے ہیں وہ کبھی دھمکی نہیں دیتے ہیں اس لئے کہتے ہیں اتھر پردیس میں دھمکیوں کی سرکار چل لی ہے دنگے کی بات کرتے ہیں 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 دنگے کی بات کرتے ہیں